اسلام علیکم کلاس آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ پی ایچ پی میں سوپر گلوبل ویریبلز یا سوپر گلوبل اریز جو ہیں وہ کس طرح سے ڈیکلیر کرتے ہیں یا وہ کیا ہوتی ہیں ان کا سکوپ کیا ہے ان کا نام ہی سوپر گلوبل اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ ان کو آپ کسی بھی ایک فنکشن کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں آؤٹسائیڈ آفی فنکشن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایک پیج سے دوسرے پیج کے اندر بھی ان اریز کو یوز کر سکتے ہیں آپ سوپر گلوبل اریز کو ٹھیک ہے اب ان کا یوز کرنے کا پرپس ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کی ایکسی بیلٹی جو ہے وہ آؤٹسائیڈ آف دی آفنکشن اور آؤٹسائیڈ آف دی پیج بھی ہوتی ہے تاکہ آپ انہیں کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں اور دوسری چیزیں یہ کہ کافی ساری انفرمیشن کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ریسیب کرنے کے لیے ٹھیک ہے ان کو ہم یوز کرتے ہیں سوپر گلوبل اریز کو آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلی ہماری جو سوپر گلوبل اری ہے ٹھیک ہے وہ ہے ڈالر سائن انڈسکور سرور کے نام سے ٹھیک ہے کہ یہ کیا کام کرتی ہے اور بھی باقی بھی دیکھیں گے کچھ آٹھ طرح کی سوپر گلوبل اریز ہیں ٹھیک ہے جن میں آپ سب سے پہلے ڈالر سائن سرور کو یوز کرتے ہیں پھر ریکویسٹ ہے گیٹ پوسٹ فائل کے نام سے کوکی ہوتی ہے آپ کی پھر سیشن کو آپ یوز کرتے ہیں تو اس سب کو تھوڑا سا دیکھیں گے آج کیا ہم انہیں کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں آج بات کرتے ہیں ڈالر سائ پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک گلوبل ویریبل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک ارے ہے اس کے اندر ملٹیبل پیس آف انسٹرکشنز جو ہیں وہ سیف ہو سکتی ہیں آپ کی ٹھیک ہے اب یہ ایسوسییٹی ویریے ہوتی ہے اور یہ سیف کیا کیا کرتی ہے جیسے کہ یہاں پر مینچن کیا گیا ہے کہ ایسٹو ٹی پی ریکویسٹ ہیڈر فائلز جو ہوتی ہیں آپ کی ٹھیک ہے یعنی کہ ہیڈر ریکویسٹ یا ہیڈر کیز جن کو آپ کہتے ہیں وہ یہاں پر اس کے اندر کیا ہوتی ہے سیو ہوتی ہیں ہیڈر کیجز کا کیا مطلب ہے لائک آپ کے پاس آپ کو پتا ہے کہ ڈالر سانس سرور جو ہے بیسیکلی جو کن فیگریشن ہے آپ کی پوری ٹھیک ہے سرور کی وہ سیو کر رہی ہوتی ہے لائک جیسے کہ آپ کا ہوزٹ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے جو آپ لوکل ہوزٹ یوز کر رہے ہیں یا آپ براؤزر پی بیٹھے ہیں اس کا ہوسٹ کا نام کیا ہے براوزر کون سایوز کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ کے سرور کا اس ٹی ٹے ٹی پی اس کے ایڈرےس کے آئی پی ای کر رہے ہیں اسی طرح سے جیسے یہاں پر لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جیسے یہ کچھ اگزامپل آپ کو دی گئے ہیں یہاں پہ کہ ڈالر سینج سرور سرور نیم ٹھیک ہے اسی طرح ایسٹی ٹی پی ہوسٹ آپ کا کیا ہوگا ریموٹ ایڈریکس کیا ہوگا ان سب کو میں باری باری ٹیسٹ کروں گا آپ کو دکھاؤں گا کیے کس طرح سے کام کرتے ہیں یا آوٹ پوٹ کیا ہمیں ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں یہ سرور کو یوز کرنے کا ہمیں ہمارے پاس سب سے بڑا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کے اندر اپنا پاتھ سیو کر سکتے ہیں سرور کا ٹھیک ہے سکرپٹ لوکیشن بھی آپ کو پتا چلتی ہیں آئی پی اڈریس ہو سکتا ہے براوزر کی انفرمیشن دوسری بڑی چیز کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی ویب سائٹ کو زیادہ ٹائم سرچ کرتے ہیں یعنی کہ ای کامرس ویب سائٹ پہ اس پہ سے آپ بائے کچھ نہیں کر رہے تو جو سرچ کرنے کے بعد آپ کو پتا ان کی جو جہاں جس ویب سائٹ سے آپ سرچ کر رہے ہیں اس ویب سائٹ سے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ یوزر اس چیز کو بار بار سرچ کر رہا ٹھیک ہے تو وہ انفرمیشن کہاں سے آتی ہے وہ ہم اس سرور سے نکالتے ہیں کہ یوزر نے کس چیز کو بار بار سرچ کیا یہ انفرمیشن جو ہے یوزر یہاں پر فائنڈ آٹ کرنے لگا ہے ایسا جی یہاں پر اگر ہم جھے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ کا یہ ویب سرور ہے جہاں پر آپ کوئی بھی سکرپٹ رائٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ کچھ ہم نے ہیڈر کیز لکھی ہوئی ہے اب یہ کیا کیا دینوڈ کریں گے یہاں پر آپ کو بتایا بھی کیا ہے ہمارے پاس ریکویسٹ انڈرسکور ٹائم کے یہ آپ کو کچھ اس طرح کی آؤٹپور دے گی کہ آپ کی ڈیٹ جو ہے وہ اس طرح سے ڈسپلے ہوگی کہ ڈے کیا ہے اس میں منت اور ڈیٹ اور باقی سب کچھ ٹھیک ہے اسی طرح سے ڈیوزر ایجنٹ ڈیوزر ایجنٹ کے نام سے جو ڈیوز ہوتا ہے یہ بیسیکلی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ آپ کا براؤزر کونس ہے اس کا ورین کیا ہے براؤزر کی یعنی کمپلیٹ انفرمیشن یہ آپ کو بتاتی ہے کی اس کے علاوہ آپ ڈیٹ کنیکشن کو ڈیوز کرتے ہیں جو کہ بتاتا ہے کہ آپ کا کنیکشن آلائیو ہے یا نہیں ہے آپ ٹھیک ہے یا پھر آپ نے ڈسکنیکٹ کر دیا ہوا ہے یہ سب کچھ اسی طرح سے ایسٹی ٹی ٹی ایکسس انکوڈنگ آپ کو کیا بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کی جو ایکسپٹ انکوڈنگ ہے وہ آپ نے کون سی فائل میں رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے کس طرح سا انکوڈ رہا ہے اسی طرح سے ھٹی پی ہوسٹ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ہوسٹ کا نام کیا لوکل ہوسٹ ہے تو لوکل ہوسٹ پہ ھٹی سیون پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ ون شو کرے گا یا پھر آپ کو جو بھی آپ کا اپ ایپ ایڈریس ہے وہ آپ کو شو کرے گا اسی طرح سے سرور کا پروٹوکول جو ہے یہ آپ کو بقاعدہ بتائے گا کہ آپ ھٹی پی میں ہیں ھٹی پی ایس میں رہے ہیں کون سے آپ جو یہاں پر پروٹوکول یوز کر رہے ہیں اسی طرح ریکویسٹ میٹھر میٹھر آپ کو کیا بتاتا ہے کہ آپ پوسٹ یوز کر رہے ہیں یا گیٹ یوز کر رہے ہیں انفرمیشن کو ٹرانسفر کرنے کے لیے یا پھر ریسیب کرنے کے لیے سو یہ کچھ ہیڈرکیز ہیں جو کہ آپ سرور کے ساتھ یوز کرتے ہیں یہاں پر بتایا بھی گیا سرور کا نیم آپ کو کیا بتا رہا ہے سرور ایڈریس آپ کو کیا بتائے گا آئی پی ایڈریس ڈی سرور اسی طرح سے ڈاکومنٹ روٹ آپ کو کیا بتاتا ہے لوکیشن فارم ڈیو آر کنٹری رننگ جو سکرپ جہاں سے آپ اپنا سکرپٹ رن کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کی فائل کی لوکیشن کی ہے اسی طرح سے سکرپٹ نیم آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے جو آپ ایکزیکیوٹ کر رہے تھے سکرپٹ اس کا ایکچول نیم کیا تھا یا آپ نے اس کو کس طرح ایڈنٹیفائی کیا ہوا ہے یہاں پر اگے مزید ہیں تو مزید وہی چیز آپ کو بتائی گی ہے انہی کو ایکسپلین کر رہے ہیں ہم ہیڈر کیس کو ریکویس میتھڈ آپ کو کیا بتائے گا کہ آپ جو فائل ایکسیس کرنے کے یا انفرمیشن ایکسیس کر رہے ہیں وہ گیٹ ہے یا آپ نے پوسٹ یوز کیا ہے پوٹ ہے ہیڈ ہے کہ آپ کو بتاتا ہے آپ کو ایک چھوٹی چی ایگزامپل آپ کو دی گئی ہے کہ آپ کا سرور پر یوزر ایجنٹ اگر آپ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے براوزر کا جسٹ ایکو کروائیں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا جو براوزر ہے وہ کونس ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اس کو کہیں پر یوز کرنا ہو ٹھیک ہے آپ کہیں پر یوز کرنا چاہ رہا تو آپ کچھ اس طرح سے ایک وریابل میں سٹور کر لیں ٹھیک ہے گیٹ براوزر کریں گے اس کے اندر کچھ اس طرح کا آپ سرور کا سکرپٹ رائٹ کریں ٹھیک ہے اور یہاں پر لاکر سیو کر دیں ٹھیک ہے اور پھر آپ اس کو کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا براوزر یہ ہے یا یہ ہے جو بھی آپ ملٹیبل کنڈیشنز لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اچھے دی لاس ون سیکیورٹی کے لیے آل ہیڈرس کین بھی فارگر کے آپ سارے کی سارے ہیڈرس کو بھول سکتا ہے لیکن یوزر ایجنٹ سے پھر آپ کو بتایا کہ آپ لاسٹ کیسی پیج سے آیاں ٹھیک ہے وہ ریفنس Hi Magic ٹھیک ہے یہ موک کر کے اس پیج پر آئے ہیں گی ازْر ایجنٹ آپ کو بتا رہا رہا ہے ٹھیک ہے براعی� lasting치ات آپ کو یہاں پر شو کرے گا جی اس کو ایک بار ہم ٹرائے کرتے ہیں ڈالرسین سرور کو کہ کس طرح سے یہ کام کرتا ہے اب اس کو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے تو میں نے اگین وہ ہی آپ کا زیمپ آن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے لوکل آس ہم نے یہاں پر آن کر لیا ہوا ہے اپاچی اور پیش پی میسکویل ٹھیک ہے اور میں نے یہاں پر ایک سکرپٹ رائیڈ کیا ہوا ہے اور اس کو میں نے رن کیا ہے براوزر کے اوپر اب جس مجھے اس میں کیا کرنا ہے میں یہاں پر جس ایکو کرواتا ہوں ایکو کروانے کے بعد آپ کو لکھنے ڈالر سائن انڈرسکور سرور ٹھیک ہے اب اس سرور کے اندر میں کیا کرتا ہوں مجھے اپنے جو ریکویسٹ ہے میری وہ یہاں پر پاس کرنی ہے لائک میں سب سے پہلے ڈی ٹی ٹی پی یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملٹیپل ہیڈر کیز مل جائیں گی جو بھی آپ یہاں سے یوز کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں فارجم پر یہاں سے یوز کرنا چاہ رہا ہوں ہوسٹ کی سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ ہم ہوسٹ ہمیں کیا ڈسپلے کرتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا آپ refresh کریں گے آپ کو بتائے گا کہ آپ اس وقت local host کے اوپر ہیں local host بھی صحیح ہوتا ہے 127.0.0.1 کر دیں وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت local host کے اوپر اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں ہم user agent پر آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہاں پر چھوٹی سی break دے لیتے ہم ٹھیک ہے تاکہ یہ next line پر move کر جائے ٹھیک ہے اسی کو میں copy کر رہا ہوں اور یہاں پر paste کر دیتے ہیں لیکن میں یہاں پر کیا کروں گا http host نہیں use کروں گا میں یہاں پر use کر لیتا ہوں http user agent کو so user agent ٹھیک ہے اس کو ہم try کرتے ہیں کہ یہ اب ہم کیا بتا رہے ہیں یہاں پر دیکھے گا کہ میں اس وقت کون سے یہاں جو browser use کر رہا ہوں وہ میرے پاس کون سا ہے ٹھیک ہے so وہ یہاں پر مجھے complete information دے رہا ہے کہ یہ یہ میرے پاس اس وقت browser ہے یہ انہی میں سے کوئی نہ کچھ browser جو ہے میں use کروں گا ٹھیک ہے یہاں پر اس نے مجھے browser کی information دے دی next چلتے ہیں remote address کو دیکھ لیتے ہیں ایک بار کہ ہمارے پاس اس کا address کیا ہے جس ipadress پہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں remote underscore a ڈی آر use کریں گے آپ اس کی جگہ پر ٹھیک ہے سو یہاں پر دیکھے گا یہ جو آپ کو call and call and one دے رہے اس کا مطلب exactly یہ ہی ہوتا ہے کہ 127.0.0.1 ٹھیک ہے جو کہ آپ کے local اس کا address ہے تو یہ اسی کو بالکل show کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ original server پہ ہوں گے تو وہاں پر آپ کو complete ip address بھی اس کا show کرے گا یہ ایسا جی ابھی check کر لیتے ہیں کہ ہم جو port number use کر رہے ہیں یہاں پر وہ کونس ہے میرے پاس ٹھیک ہے اس کے لئے آپ یہاں پر use کرتے ہیں صرف server underscore port ٹھیک ہے یہاں پر آئیں گے ہم تو ہمیں بتائے گا کہ port number ہمارا کیا چل رہا ہے 80 چل رہا ہے اس وقت ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے دیکھنا ہو کہ آپ کا جو یہاں پر complete file کا address کہا تو آپ یہاں پر use کرتے ہیں php underscore self کے نام سے سو اس کو یہاں پر دیکھیں گے آپ تو یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آپ کی file کی جو اس وقت location چل رہی ہے یہاں پر دیکھیں بھی کہ localhost my project slash super global dot php تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ یہ اس وقت اس کی location چل رہی ہے ٹھیک ہے سو اس طرح سے آپ اس server کو بھی use کرتے ہیں اور بھی multiple ان کی header keys ہیں جن کو آپ خود بھی ایک بار test کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا کچھ بتا رہی ہیں basic idea میں نے آپ کو دینا تھا کہ مطلب server کو ہم کچھ اس purpose کے لیے use کرتے ہیں اب ابھی میں move کروں گا next header keys کے اوپر کے اور کون کونسی ہمارے پاس یہ global global arrays جو ہوتی ہیں جن کو ہم use کرتے ہیں اچھا جی next یہاں پر جو میرے پاس super global arrays ہیں اس میں get or post ہے ٹھیک ہے get or post array کو ہم کیوں use کرتے ہیں کہاں پر use ہوتی ہیں یہ ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کچھ arrays ہیں جن کے اندر ہمیں کیا کرنا ہوتا جب ہم ہم اپنے کسی بھی فارم سے جو کی اپنے user کا ایک فارم create کیا ہے وہاں سے اگر آپ کچھ information transfer کرنا چاہ رہے ہیں server پر یا کسی اور page پر اور وہاں سے کچھ information آپ retrieve کر کے واپس سے لانا چاہ رہے ہیں اپنے page پر یا پھر server information آپ لے کر آنا چاہ رہے ہیں اپنے page پر تو ہم get or post کو use کرتے ہیں یا تو get ki get arrays کے اندر آپ information کو بھیجتے ہیں یا پھر post arrays کے اندر آپ information کو transfer کرتے ہیں اب یہاں پر یہ کس طرح سے لے کر جاتے ہیں get array get array آپ کی information اور post کس طرح سے لے کر جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کا آسان سا طریقہ یہ کہ ہم کیا کریں practical کریں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ get array کس طرح سے لے کر جاتی ہے اور post کس طرح سے لے کر آتی ہے میں یہ کروں گا میں ایک form create کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس form کے اوپر جو بھی data آپ submit کریں گے وہ data ہم ایک next page پر لے جائیں گے وہاں پر جا کر display کروا دیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اچھا information کس طرح سے دوسرے page پر جا رہی ہے یا دوسرے page سے مطلب کے ابھی تک ہم نے databases نہیں بنائی تو ہم یہ یہ پتہ چلے گا کہ database میں کس طرح سے value جا رہی ہے ٹھیک ہے اور وہاں سے server سے آپ retrieve کس طرح سے کر رہے ہیں so get repost دونوں کو وہاں پر ہم دیکھ لیں گے بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ get information get کے اندر جو بھی information جاتی ہے وہ آپ کی query strings کے through یعنی کہ browser کے اوپر جو query بنتی ہے آپ کی complete اسی query string کے اندر information آپ کی transfer ہو رہی ہوتی ہے دوسرے page میں جبکہ post میں اس طرح سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے مزید میں آپ کو explain کرتا ہوں اس کو جب ہم اس کا practical دیکھیں گے اب practical میں آپ کو کیا کرنا ہے میں یہاں پر سب سے پہلے جو میرا یہ کام میں نے ریڈی کیا ہوا ہے سو اس کو میں comments میں کر دیتا ہوں اور یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا نیچے لے جاتے ہیں یہاں پر مجھے کیا کرنا ہے میں یہاں پر ایک form create کرتا ہوں user کا ٹھیک ہے کوئی بھی آپ form create کر لیں اگر آپ پر پوسٹ میں اگر آپ نے get میں بھیجنا چاہ رہے ہیں ہے تو جسٹ آپ یہاں پر get لکھیں گے اور اگر پوسٹ میں بھیجنا ہے تو آپ پوسٹ لکھیں گے یہاں پر ٹھیک ہے ابھی میں کیا کرتا ہوں میں ایک page اور بنا لیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کو ہم save کر لیتے ہیں اپنی same directory میں اور یہاں پر اس کو میں user details.php کے نام سے بنا رہا ہوں ایک file ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی نام سے بنا سکتے ہیں user details ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم اس کو move بھی کروا دیتے ہیں user details.php یعنی کہ اب جب بھی اس form کے آپ submit کریں گے تو یہ کہاں پر move کرے گا user details.php کے اندر اب یہاں پر form کے اندر آپ کچھ elements بنا لیں name بنا لیں user کا ٹھیک ہے اس کا باقی information جو بھی آپ save کرنا چاہتے ہیں وہ آپ user سے لے سکتے ہیں اچھا جی میں نے یہاں پر ایک form create کر لیا ہے ٹھیک ہے اس form کے اندر میں نے کیا کیا ہے user کا name لیا ہے اس کا address phone number radio button ٹھیک ہے جس میں 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 نے gender لیا ہے male or female اور last پر میں نے کیا کیا ہے یہاں پر submit کا button ایک بنا دیا کہ user جیسی submit کرے گا form اور ہم نے اس کو move کہاں پر کروایا user details.php کے اندر جیسے کہ اس کو run کرتے ہیں یہاں پر ہم نے super global dot یہاں پر دیکھے گا form create ہو گیا میرے پاس ٹھیک ہے یہاں پر آپ کچھ بھی name enter کرتے ہیں اگر اور کچھ بھی اس کا address اور باقی چیزیں male اور female جو بھی آپ choose کریں گے submit کرتے ہیں تو وہ move کر رہا ہے کہاں پر آپ دیکھیں گے user details.php کے اوپر اچھا جی یہاں پر just ہمیں جو change کرنا ہے اس کا address اور یہاں پر میں نے save کیا ہوا ہے phone perfect یہاں پر ہمارے پاس یہ complete ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اچھا جی اچھا جی یہاں پر اب اس کو تھوڑی سی working check کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے یہ جو information جاری ہے کس طرح سے send ہو رہی ہے اور اس کو آپ receive کس طرح سے کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر دیکھیں گا میں کوئی بھی نام انٹر کر رہا ہوں اور یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے address جو بھی آپ save کرنا چاہ رہے ہیں phone user کا جو مرضی آپ انٹر کر دیں mail جیسی میں submit کا button press کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ query string کی format میں data send ہوتا ہے لائک یہ دیکھیں یہاں تک ہمارے پاس جب آپ اس کو separate کرتے ہیں تو آپ کو بتا چلتا ہے question mark سے پہلے جتنا بھی کچھ لکھاتا ہے یہ آپ کا path تھا ٹھیک ہے جو کہ آپ local os my project user details dot php آپ کا path ہو گیا question mark کے بعد دو چیزہ وہ data ہے آپ کا ٹھیک ہے اس data کے اندر آپ کیا کہ information save کر رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گا دو چیزیں ہوتی ہیں key name اور آگے اس کی information ٹھیک ہے یا value پھر end operator سے آپ کا کرتے ہیں اس کو separate کرتے ہیں لائک اگر back آئیں تو یہاں پر دیکھیں گا جیسی ہم نے submit کیا تھا یہ information یہاں گئی اور یہاں دیکھیں name کے اندر یہ جو آپ نے name کا attribute use کیا ہوا ہے یہ والا اس کے اندر جو information آپ لکھتے ہیں یہ key ہے ٹھیک ہے اور جو انپوٹ کے اندر آپ enter کریں گے وہ کیا ہوگی value ہوگی اسی طرح سے یہ address کی name ہے اور اس کے اندر جو information ہے وہ کیا value اسی طرح سے یہ key name اور اس کے اندر جو information ہوگی وہ کیا ہوگی value ہوگی علیکہ یہ دیکھیں گا exactly یہ وہ ہی name ہم نے لکھا ہوئے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے وہ ہی آپ نے address یہاں پر لکھا ہوا ہے اسی طرح سے یہ فون آپ کا لکھا ہوا ہے اور جنڈر یہاں پر ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے میل آپ دیکھتے ہیں کہ اس فائل کے اندر ہم اس انفرمیشن کو ریٹریو کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کیوریس رنگ کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ میرے پاس دوسرا پیج ہے یہاں پر جس میں کیا کرتا ہوں پی ایچ پی کا ایک سکرپٹ رائٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر ہمیں کیا کرنا اس انفرمیشن کو ریسیو کرنا ہے ڈیریکٹلی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور آہ ویسے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ہمیں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر جسٹ ایکو کروا دیتا ہوں ایکو کیا کروانے آپ کو آہ اب آپ پرینٹ کروانا چاہ رہے ہیں اس ویریبل سے تو آپ کو یہاں پر ڈیریکٹلی اٹھنا ہے ڈالر سائن اڈل سکور آہ سوری گیٹ اب اس گیٹ کے اندر آپ کو وہ کی پاس کرنی ہے جو information آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ریسیب کرنا چاہ رہے ہیں لائک دیکھئے گا مجھے اب name ریسیب کرنا ہے تو میں یہاں پر exactly یہی کی نیم پاس کروں گا name کا then میں اس کے اندر پاس کرتا ہوں name اور اس کو save کرتے ہیں refresh کریں یہ دیکھیں اس نے مجھے کیا کیا اس name کے اندر جو بھی value آ رہی تھی میرے پاس اسمان جو کہ آپ نے اس page پر transfer کیا وہ اس نے مجھے کیا کر دیا یہ display کر دیا اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ایک تو میں لگا دیتا ہوں break again ٹھیک ہے اور اس کو میں copy کرتا ہوں یہاں پر آتے ہیں اب ہم یہاں پر save کر لیتے ہیں address ٹھیک ہے اب دیکھے گا وہ مجھے address بھی بتا رہا ہے جو کہ میں نے کہا کیا address کے variable کے اندر میں نے value store کیوئے اسی طرح سے اب آپ کچھ اور information retrieve کروانا چاہ رہے ہیں like phone آپ نے use کرنا ہے تو phone دیکھیں گے آپ phone نکال کر دے دے گا کہ یہ information آپ نے وہاں سے بھیجئے اسی طرح سے last one تھا ہم نے gender بھی بھیجا ہوا تھا so just یہاں پر مجھے کیا کرنا ہے gender کو use کرنا ہے اور یہ لیں complete اس person کی information جو بھی آپ نے transfer کی تھی آپ کو کیا ہوگی ہے receive ہوگی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ اس information کو بھیجتے بھی ہیں server کے اوپر لیکن get کے اندر کچھ limitations ہیں آپ کی limitations کیا چیز ہیں کہ آپ اس کے اندر just one thousand and twenty four characters کا data ہی transfer کر سکتے ہیں دوسرے receive کر سکتے ہیں information اتنے characters کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کبھی بھی اس میں sensitive information نہیں بھیج سکتے لائک آپ کا password جو ہے اگر آپ وہ بھیجتے ہیں تو وہ insecure ہے کیونکہ آپ کی browser کی qd string کے اندر وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے آپ کو visible ہوتا ہے ٹھیک ہے so اس وجہ سے آپ اس کو کم ہی use کرتے ہیں get کو جب آپ نے form کا sensitive data بھیجنا ہے کسی دوسرے page پر یا server پر تو پھر آپ کو use کرنا ہوتا ہے post method کو ٹھیک ہے سو ابھی post کو دیکھتے ہیں کہ post کس طرح سے کام کرتا ہے وہاں سے information کس طرح جاتی ہے اور آپ receive کس طرح سے کرتے ہیں اس information کو اچھا جی post method میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر سب سے پہلا difference تو get post میں یہ ہے کہ get میں جو ہے وہ data url کی form کے اندر send ہو رہا تھا جبکہ post کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ data http کے اندر bind کر کے بھیجتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلا difference ہے دوسرا difference یہ ہے کہ آپ کا data url میں وہاں پر visible ہوتا ہے جبکہ post میں آپ کو visible نہیں ہوگا ٹھیک ہے data skewer ہوتا ہے لیکھ آپ اس میں password sending اور جو مرضی data جو ہے اپنا sensitive data جو ہے وہ transfer کر سکتے ہیں third one difference یہ ہے دونوں کے ترمیان کہ جو get method ہے اس میں limit تھے ٹھیک ہے characters کی وہاں 1024 characters کی جبکہ post کے اندر کوئی limit نہیں ہوتی آپ data جتنا مرضی amount of data جو ہے وہ transfer کر سکتے ہیں fourth one difference ان میں یہ ہے کہ آپ کا جو get method ہے وہاں پر آپ binary data images or word documents وغیرہ کو یا pdf's کو send نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جبکہ post method کے اندر آپ binary data بھی send کر سکتے ہیں آپ images بھی send کر سکتے ہیں word documents بھی pdf بھی ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ transfer کر سکتے ہیں اچھا جی post کے اندر ابھی یہ چیز ہے کہ ہم اس کو ذرا practical دیکھتے ہیں اچھا جی یہاں پر دیکھیں گا اب میں کیا کرتا ہوں میں جس یہی میرے پاس already form create ہوا ہے میں اس form کو یہاں پر کر دیتا ہوں post ٹھیک ہے اب دیکھیں گا اب difference یہ ہے یہاں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور local host پر چلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس superglobal.php یہ نے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں کچھ بھی information لکھتا ہوں ٹھیک ہے like person کا نم ہے میرے پاس کچھ بھی آپ کوئی بھی email لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے phone number ہے اس کے علاوہ mail and then ہم کرتے ہیں submit اب دیکھیں گا جیسے ہی میں نے data submit کیا میرے پاس یہ کافی سارے errors آگئے ہیں ٹھیک ہے line number three four five six per user details dot php کے اندر ٹھیک ہے اب بھی چلتے ہیں user details پہ کیونکہ میں نے یہاں پر method post کر دیا ہوا ہے اور یہاں پر میں receiving کسے کر رہا ہوں dollar sign get کے ساتھ ٹھیک ہے سو اب بھی آپ کو اس کو بھی کیا کرنا ہے post کیونکہ آپ post کے اندر data کو receive کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر سب کو change کر دینا ہے اچھا دی change کر کے اب اس کو refresh کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا آپ کا وہی data receive کر رہی ہے لیکن فرق کیا کہ یہاں پر اب url کے اندر آپ کو data display نہیں ہوا ٹھیک ہے کیونکہ secure data آپ کو یہاں پر sending ہو چکے اب اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ form میں کیا use کر رہے ہیں post یا پھر get تو آپ اس کی ان دونوں کی جگہ پر ڈالر sign request کو بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں گا میں اگر request کو use کر رہا ہوں اور اس کو reload کرتے ہیں دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑا اس نے information retrieve کیا ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں سارے post کی جگہ پر request کو use کر دیتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ information receive ہو رہی ہے اسی طرح سے اگر میں اس کو یہاں پر post کی جگہ پر get بھی کر دیتا ہوں اور اب بھی آپ information receive کرتے ہیں like ایک بار واپس آتے ہیں ہم ٹھیک ہے اور اس کو میں refresh کرتا ہوں یہاں پر کوئی بھی information آپ write کر دیں ٹھیک ہے اور submit کر دیں ابھی بھی اس نے information receive کر لی ہے یعنی کہ request کا method جو ہے وہ آپ کا post کی جگہ پر بھی use ہو سکتا ہے اور get کی جگہ پر بھی دونوں جگہ پر آپ اسے use کر سکتے ہیں جب آپ کو نہ پتا ہو کہ آپ نے form میں get use کیا تھا یا پھر post use کیا تھا ایسا جی ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھے گا کہ آپ نے یہ تو کیا تھا دوسرے page کے اوپر آپ information receive کر رہے تھے ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک ہی page کے اوپر یہیں پر php کا script write کرنا ہو اور جیسے آپ submit کریں تو وہ information آپ کی receive کر لے تو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھے گا کہ دیکھیں میں نے ایک ہی page یہاں پر form create کیا ہوا ٹھیک ہے اس form سے جیسے ہی آپ submit کرتے ہیں تو آپ کا اسی page کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ یہ receive کرتا ہے information کو یہاں پر دیکھے گا کہ ہم نے php کا script write کیا ہوا ہے لیکن یہاں پر آپ ایک method use کرتے ہیں اس set جو کہ کیا کرتا ہے آپ کا handle کرتا ہے جو بھی آپ data post کر رہے ہیں اس request کے اوپر اس سارے کے سارے data کو کیا کرے گا وہ receive کرے گا ٹھیک ہے information کو جو اس کو ایک بار practically دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ واقعی information ہماری receive ہوتی ہے نہیں ہوتی اور یہاں پر آپ کو dollar sign server کی بھی تھوڑی سی practical implementation دیکھنے کو ملے گی like میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر ایک یہ جو ہمارا form بنا تھا اس کے بعد یہاں پر ہم ایک php کا script write کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس php کا script آ گیا اب اس کے اندر سب سے پہلی چیز دیکھئے گا یہاں پر جیسے کے example میں بتایا گیا کہ آپ سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ آپ کا جو server کا request method ہے وہ کیا ہونا چاہیے post ہونا چاہیے تب ہی آپ information receive کریں گے اب اس کے لیے آپ کو کا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہمیں if کی condition لگانی ہے اور یہاں پر میں use کروں گا dollar sign server ٹھیک ہے اب server کے اندر ہم نے جو اس کی header کی use کرنی ہے وہ ہمارے پاس ہوگی request method کے نام سے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں mention ہے آپ یہاں پر mention کریں گے request underscore method ٹھیک ہے اور یہ برابر کس کے ہونے چاہیے آپ کی post ٹھیک ہے تب ہی آپ ساری کی information کو receive کریں گے کیونکہ آپ ڈیٹا یہاں پر دیکھیں جس method سے send کریں گا اگر آپ get سے send کر رہے ہیں تو پھر آپ یہاں پر mention کریں گے get کہ request method آپ کا get ہوگا تو آپ information کیا کریں گے receive کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد last next one آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو check کرنا ہے کہ اگر آپ post receive کرنا ہے جو باقی information آپ کی وہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ٹھیک ہے آپ نے کچھ enter کیا یا نہیں کیا یہاں param message وہاں پر submit کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے تو اس کو ہم change کر لیتے ہیں get get sorry mistake ہوئی تھی اب اس کے اندر آتا ہوں میں یہاں پر سب سے پہلے condition آپ check کریں گے if set ٹھیک ہے اس set کے اندر اب آپ کو بتانا ہوتا ہے یہ function آپ کو یہ ہی check کر کے بتائے گا کہ واقعی اس کے اندر information پڑی بھی تھی کہ نہیں پڑی کی ایمٹی information آپ نے وہاں سے بھیج دیا ٹھیک ہے ہے اوکے اب اس کے اندر جس آپ جس طرح سے یہاں پر receiving کر رہے تھے آپ کو same to same receiving کرنی ہے اس method کے اندر like میں یہاں پر اس کا dollar sign underscore ہم get سے information receive کر رہے ہیں سو میں آپ پر use کروں گا get اور person کا name receive کرنے جا رہا ہوں میں ٹھیک ہے اوکے پہلے information میرے پاس آگی اسی طرح سے ہم end operator لگاتے ہیں اور again میں اسی کو copy کر لیتا ہوں اوکے یہاں پر address save کرتے ہیں اپنے person کا ٹھیک ہے اور دوبارہ سے آپ اس کو paste کر سکتے ہیں پرسن کا phone ہم save کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور last one میرے پاس کیا تھا gender میں پرسن کا یہاں پر کیا کرنا چاہ رہا ہوں save کرنا چاہ رہا ہوں سو یہ میرے پاس information کچھ آگی ہے یہاں پر ہم body بنا لیتے ہیں اس کی ٹھیک ہے اب یہ information میں نے کیا کیا ہے اسی form سے آپ send کریں گے اور یہیں پر آپ کیا کریں گے اس کو receive کریں گے لائک ہمارے اب اس page کا نام کیا ہے super global تو یہاں پر ہم لکھ بھی دیں گے super global.php ٹھیک ہے اسی page کے اوپر ہم نے اس information کو کیا کیا ہے transfer کیا یعنی کہ post کیا ہوا ہے اچھا جی اب بھی دیکھے گا یہاں پر information ہمارے پاس آگی اب اس information کو آپ print کروا لیں یا کہیں پہ اور use کرنا چاہتے ہیں جیسے بھی آپ نے use کرنا ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے اب ہم نے یہاں پر echo کروایا تھا میں اس echo کو use کرتا ہوں اور اس information کو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں echo کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے سو یہاں گی ایسے جی یہاں پر ہم نے بس dollar sign get use کر رہے تھے تو میں یہاں پر get کو ہی use کروں گا یہاں گی information ہمارے پاس ٹھیک ہے سو ابھی ذرا اس کو check کرتے ہیں ایک بار sorry سب سے پہلے تو ہم جائیں گے اپنے project پہ اور یہاں سے super global ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر آپ کوئی information بھیج دیں like میں یہاں پر یہ information choose کیا میں نے ٹھیک ہے اور آپ اس کو submit کریں جیسی دیکھیں میں نے submit کیا اس نے مجھے یہ information یہاں پر لاکر اسی page پر کیا کر دی ہے display کر دی ہے ٹھیک ہے even though میرا form بھی ہے اور اس کی output مجھے اسی page کے اوپر display کر دی گئی ہے اب یہ دیکھیں گا کہ میں یہاں پر information write کرتا ہوں اور میں جنر چوز نہیں کرتا اور submit کرتے ہیں اب دیکھیں کبھی بھی میری information یہاں پر display نہیں ہوئی کیوں نہیں display ہوئی کیونکہ میں نے یہاں پر یہ condition لگائی بھی ہی ٹھیک ہے ان میں سے یہ کوئی بھی information میرے پاس empty نہیں ہونی چاہیئے ٹھیک ہے اگر یہ ساری information آئیں گی تو اس کے output یہاں پر میرے پاس submit ہوگی تو یہ کام آپ تب بھی کر سکتے ہیں جب آپ user سے information لے رہے ہیں اور آپ یہ condition چیک کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے اگر سب information آ رہی ہے تو پھر آپ server پر post کرنے ہیں database میں آپ insert کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ کو post کا check کرنا ہے تو آپ کو just یہاں پر post use کرنا ہے اور اسی طرح سے یہاں پر مجھے post use کروں گا میں obviously یہ جتنی بھی مجھے یہاں پر information میں use کی ہوئی ہے مجھے کیا کرنا ہوگا پوسٹ receive کرنا ہوگا and then اب آپ دیکھیں اور یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے information in the form of post send کریں گے ٹھیک ہے so information اگر نہیں بھیجیں گے تو کوئی بھی نہیں جائے گی اگر choose کریں گے سب تو ہی information میری یہاں پر کیا کرے گا display کرے گا ٹھیک ہے so اس طرح سے بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس set کو اور server کا جیسے کہ ہم نے پڑھا سا ہم نے یہ تین آج دیکھے ہیں super global variables کے server post کس طرح سے آپ ان کو use کر سکتے ہیں